بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں فجر کی نماز جلدی کیوں پڑھتے ہیں اس کی وجہ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں پہلے بات کو سمجھیں کہ فجر کی نماز کا وقت کہاں سے کہاں تک رہتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے طلوع آفتاب پر یعنی سورج کے نکلنے پر یہ پورا کا پورا وقت نماز فجر کا وقت ہوتا ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں اس پورے وقت کو دو حصوں میں باٹا گیا ہے ایک وقت کا نام ہے تاریک یعنی اندھیرہ جسے حدیث میں غلص اور تغلیز کہا گیا ہے اور دوسرا وقت ہے اجالہ یعنی روشن جسے حدیث میں اسفار کہا گیا ہے تو جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ حدیث کی کتابوں میں تغلیز یعنی اندھیرے میں فجر پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے اور اسفار یعنی اجالے میں اور خوب روشن کر کے فجر پڑھنے کا ذکر ملتا ہے یہ دونوں حدیثیں حدیث کی کتاب میں موجود ہیں اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں جیسا کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر محدث نے اپنی کتاب جامع ترمیزی میں جلد ایک صفہ نمبر چالیس پر باب باندھا ہے باب اماجہ فی التغلیس بالفجر فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنے کا باب اور یہاں حدیثیں عائشہ نقل کی ہے کہ ہم لوگ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے پھر اس کے آگے باب باندھا باب اماجہ فی الاسفار بالفجر فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھنے کا باب چیپٹر یہ کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھا جائے تو دیکھئے دونوں باب میں حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور بتایا ہے دونوں طرز پہ صحابہ اور تابعین کا عمل تھا اب سوال یہ ہے کہ ہم احناف فجر کی نماز عام دنوں میں تو اسفار میں پڑھتے ہیں روشن کر کے پڑھتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں جلدی کیوں پڑھ لیتے ہیں تو اس کی وجہ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں بعد رسل یہ ہے سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا جملہ ہے اسفرو بالفجری فانہو آزمو لیلعجر کہ فجر کی نماز کو خوب روشن کر کے پڑھو کیونکہ اس عجر بڑھا ہوا ہے اس کا عجر زیادہ ہے محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے ایکسپلین کرتے ہو فرمایا ہے کہ چونکہ روشنی میں جب پڑھیں گے تو پبلک زیادہ رہے گی زیادہ لوگ سوکے اٹھ کے آ چکے ہوں گے تو پبلک جب زیادہ رہے گی تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا اب قربان جائیے سیدنا امام آزم ابو حنیفہ دن نومان ابن ثابت رمت اللہ علیہ پر اور ان کی تحقیقی ٹیم پر اور فقہ احناف پر کہ انہوں نے ہمارے لئے ثواب حاصل کرنے کا سنہرہ موقع دیا اور فرمایا عام دنوں میں تو فجر کو خوب روشن کر کے پڑھتے ہو یعنی تاخیر سے پڑھتے ہو لیکن رمضان المبارک میں فجر کو جلدی پڑھ لو وجہ اس کی یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے اندر رمضان المبارک میں دوسرے مہینوں کی مقابلے میں عبادت کا رجحان ہوتا ہے عبادت کی حل چل مچی رہتی ہے اور ہمہ ہمہ ہمی رہتی ہے تو لوگ سہری کے لئے اٹھتے ہیں جس میں تحجد میں پڑھ لیتے ہیں اور فجر بھی ان کو پڑھ کے پھر سونا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسفار تک رکنا لوگوں کے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس آسانی کے لئے یہ کیا گیا کہ فجر کی نماز کو تھوڑا جلدی پڑھ لے پبلک زیادہ ہو جائے گی اور عجر پر بڑھ جائے گا عجر وہی رہے گا اتنا ہی رہے گا جو اتنا اسفار میں تھا روشن کرنے میں تھا کیونکہ روشن کرنے کی روشن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پبلک زیادہ ہوگی جب پبلک زیادہ ہوگی تو جماعت کا ثواب بڑھے گا آج وہ جماعت کا ثواب رمضان المبارک کے مہینے میں شروع وقت میں مل جاتا ہے کیونکہ پبلک کی اکثریت ہو جاتی ہے تو یہ ہے فقہ احناف کا نکتہ امید ہے آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم فجر کی نماز کو رمضان المبارک میں جلدی کیوں پڑھتے ہیں موسیقی موسیقی